ہیلو فرنڈز آپ سب کو میرا پیار برا نمشکار آداب سسریع کال دوستوں آپ لوگوں نے پچھلی بار جب میں نے صوفی سنگر کا ویڈیو بنا کے ڈالا تھا تو کئی ساری کوئریز کریں تھے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہے یہ کسی اور کا آپ نے اٹھا کر کے پک لگا دیا ہے تو دوستوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ڈاکٹر آمیر کیا جن کے انہوں نے جو یہ صوفی سنگر ہیں انہوں نے جو اپنا ہجامہ کر آیا تھا انہوں نے پھر سے دوبارہ سے اپنا جو ہے یہ پکس کے لئے آئے تھے انہوں نے انوائٹ کیا تو ڈاکٹر آمیر نے ان کو اور اپنے ہی کلینک پر ان کے جو ہے انہوں نے پھر سے پکس کچھیں یا میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کے من میں کوئی سنشے نہ رہے کوئی ایسا ڈاؤٹ نہ رہے چونکہ یہ چینل کی انٹیگریٹی پر بھی جو ایسا آوال اٹھا دیتے ہیں آپ لوگ مجھے سوڑا سا عجیب لگتا ہے کبھی کبھی سوچ کے جبکہ میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے ہت میں کام کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ کتنا کلیر جو ہے ان کا ڈیفرنس یہاں پر ہیئر کا آ چکا ہے یہ پورا کا پورا ایریہ جو تھا ان کا یہ پورا کا پورا ایریہ ان کا بال تھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سارا کا سارا ایریہ جو تھا دوستوں یہ بال دو چکا تھا وہ بھی کب جب انہوں نے اپنا ہیئر ٹرانسپلنٹ کر آیا تھا آگے کے بالوں کے لئے right اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی سنگر ہے آپ اگر چہرہ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ ان کا چہرہ دیکھ کر کہ آپ سمجھ جائیں گے یہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے اس حصے کا ہیئر ٹرانسپلنٹ کر آیا تھا اس حصے کا انہوں نے ہیئر ٹرانسپلنٹ کر آیا تھا آگے سے جس کی وجہ سے یہ پیچھے کے حصے کے بال جو ان کے اوڑ چکے تھے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں دو تین دو ویڈیوز بنا کر کے آپ لوگوں نے کو اور سے دیکھا ہو تو آپ کو یاد آ جائے گا ان کا چہرہ دیکھ کر کے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے کی ایک اور انہوں نے ایمیج کھینچی ہوئی ہے پھر کھینچی ہوئی ہے ایمیٹو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی یہاں پر ویزیبل ہے ان کے نئے جو روٹ ہیں وہ آئے ہیں اس بارڈ ایریا میں یہ کلیرلی ویزیبل ہیں روٹ جو یہ یہ دیکھئے آپ یہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیر فولیکل ہیں یہ پھر سے آئے ہیں ان کے جو نئے روٹ سے جو ہیر ان کے جو دوبارہ سے آئے ہیں سیریہ میں اور یہ آپ یہ دیکھئے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا جو بال اڑ چکے تھے جو یہ والے بال ہیں یہ والے جو یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس والے حصے میں جو یہ بال ہیں یہ بالکل یہ اڑ چکے تھے اور یہ گنجے ہو گئے تھے بلکل ہے نا یہ پورا انفیکٹ یہ پورا حصہ تھا یہ یہ ایسے پورا حصہ تھا یہ یہ پورا اور چکا تھا پیچھے تک اور یہ آگے کے ہیر ٹانسپرنٹ جنہوں نے اس زون کا ہیر ٹانسپرنٹ کرایا تھا تو اس کا یہ ایک سائیڈ افیکٹ تھا کہ ان کے یہ سارے بال جو پیچھے کے جو حصے کے بال ہیں یہ سارے کے سارے جا چکے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہجامہ کا بینیفٹ جو جو یہ سوفی سنگر ہیں ان کو ملا اور یہ آپ بھی جو یہ پا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا بھروسہ کرنا ہوگا اس پریکٹس پر اور دوسرا یہ ہے کہ ایک وشواس اپنے اوپر آپ کو رکھنا ہوگا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں مجھے بینیفٹ خور آیا یا مجھے بینیفٹ ملے گا جب ہم کسی تھیرپی پر بھروسہ کریں گے تب ہی ہم اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں یہ بعد آپ پلیز دھیان رکھئے گا یہ دیکھئے ایک اور ایمیج پیچھے کے انگل سے جو یہ کھینچی گئی ہے رائٹ یا کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نئے ہیر روٹ آئے ہیں ان کے یہ کلیرلی ویزیبل ہے یہاں پر یہ نئے ہیر روٹ آئے ہیں یہ جو زون ہے پیچھے کا آگے سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے جو یہ پورا کا پورا جو زون ہے جو یہ پورا بالڈ ہو گیا تھا یہ دیکھئے اس میں دوبارہ سے ان کے جو یہ بال آئے ہیں تو ایک اچھا خاصہ ان کو جو ہے ریزلٹ ملا ہے جس میں کی جو یہ اپنا ہوپ کھو چکے تھے بالوں کو پانے کا جو ہیر ٹانسمنٹ کرانے کے بعد جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا تھا جو ان کی جو ہیر ڈینسٹی کم ہو گئی تھی تو یہ ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو یہ بال ملے ہیں یہ آپ کلیل نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ نئے روٹ ہیں ان کے یعنی ان کے نئے بال آئے ہیں یہ پیچھے کے انگل سے فوٹو لی ہوئی ہے یہ آگے کی سائیڈ سے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ پلیز اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو آپ کو پھروسہ جا رہا ہے آپ کے سامنے یہ بالکل جنوین کام ہے یہ کسی کا کوئی آہ بیک آہ نہیں ہے ایسے ہی کہ اٹھا کر کے آپ آپ کو بس جو ہے دے دیا اور جو ہے بنا دیا یہاں پہ ڈاکٹر نے بکایا تھا لکھا بھی ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی آہ ڈیز آر ڈا کرنٹ یسٹرڈیز پک آف ڈا سنگر ہوس ویڈیو یوں میڈ جو مجھو میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا ان کی ایک ایک دو دن پہلے ان کے ہاں پر یہ ڈاکٹر نے جو ہے ان کو انوائٹ کہتا ہے اسپیشلی دوبارہ سے ان کی پک سیشن کرنے کے لیے تو یہ آئے تھے ٹھیک ہے اور ان دیس پک یو کن سیدہ ڈیفرنس اینڈ ٹھو دیس پک وی کن ایزلی رکھنائز ہیس آئیڈنٹیٹی تو ڈاکٹر کا یہاں کہنا ہے کہ ان کی آئیڈنٹیٹی ہم جو ہے ایزلی رکھنائز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھیں بروسہ رکھنا بہت ضروری ہے وشواس رکھنا بہت ضروری اگر آپ بروسہ رکھیں گے بروسہ رکھیں گے کسی تھیرپی پر تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ڈبل یعنی کی یہ ہماری باڈی جو ہوتی ہے نا یہ اگر ہم بروسہ کرتے ہیں کسی چیز پر کہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہماری باڈی اپنے آپ ہی اس طرح سے انکلائنڈ ہو جاتی ہے کہ اس پرٹیکلور پروسس کو یا کسی میکنیزم کو اڈیپٹ کر لیتی ہے ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا ہم بسکلی یہ کونفیڈنس کی بات ہوتی ہے تو اپنے پر بروسہ رکھیے تھیرپی پر بروسہ رکھیے وشواس کریے اس میں کچھ بھی آپ کے ساتھ میں غلط نہیں ہو رہا ہے اور ہیجامہ کا بینیفٹ جو ہے پوری باڈی کے لیے یہ صرف ہیر کے لیے نہیں ہے اگر ہم بات کریں ہیر کی تو ہیر آنا اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ بسکلی کئی لوگوں کو مائیگرین کی پرولم ہو جاتی ہے ڈیپریشن کی پرولم ہو جاتی ہے ان فیکٹ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لکوے کے شکار ہو جاتے ہیں پیرلیسس کے تو اگر وہ اگر ہم لوگ ٹائم ٹائم ہیجامہ کراتے رہے تو ان سب بیماریوں سے ہم لوگ بچے رہیں گے یہ اس کا جو مین کاؤزل ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے ہیجامہ کا اور اس کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سر پہ کرا رہے ہیں تو اس میں جو گندگی ہے وہ نکل کر کے جا رہی ہے جس سے ہماری وینز ہماری جو ہماری جو جو کیپلریز ہیں جو ہماری جو بلڈ کا موومنٹ ہے وہ بلوک ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے کافیت تک جو ہے کنٹین ہو جاتا ہے بلوک نہیں رہتا پھر بلڈ جو ہے اچھا کاسا جو ینگ بلڈ ہوتا ہے وہ روٹ تک پہنچتا جس جس کی ویسے اویسلی گروت دیکھنے کو ملتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے گا اور اسے بھی اپنے دوستوں سے مطروں سے کرواتے رہیے گا ultimate one صدا آپ کے ساتھ ہے جہن دوستوں